السلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا نیزبان ناظرین جنجوہ ناظرین دو دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑا فیصلہ آنے والا اور حکومت پاکستان کے اندر خاص کر کے پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی چینجیں گونے والی اور ہوا کچھ یوں رات کو سپریم کورٹہ پاکستان نے جو فیصلہ دیا حمزہ شباز شریف جو ہے وہ پنجاب کے وزیرعالہ نہیں رہے اور دو نئے وزیرعالہ ہے چودری پرویز علائی کو بنایا گیا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے بعد سپریم کورٹہ پاکستان نے فیصلہ دینا تھا کہ اس کے اوپر جو فیصلہ آنا تھا اس کے اندر تاخیر ہوئی اور فیصلے کے اندر تاخیر کیوں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے بہت سے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس فیصلے کے اندر جو ہے کوئی لوگ انوالو ہو رہے ہیں جو کہ فیصلہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ فیصلہ آنا تھا پونے چھین بجے فیصلہ آنا تھا اس کے بعد جو ہے دوبارہ ایک ٹائم اناؤنس ہوا لیکن فیصلہ جو ہے وہ نو بجے قریب جو ہے فیصلہ سنائے گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا حق کا دعا کیا کیونکہ کہا یہ جارہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیصلہ نون لیگ کے حق میں دے گی لیکن ہوا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ وہی دیا جو آئین کے مطابق ٹھیک تھا اور آئینی تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے جو ہے وہ بہت خوش ہوا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی سیاسی پارٹی کو نہیں دیکھا فیصلے کو دیکھا اور اپنے فرائز کو سر انجام دیا جو لوگ جو الزام لگاتا تھے سپریم کورٹ آف پاکستان پر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا لیکن رات کے فیصلے کے بعد پتا چلا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ صاف شفاف ہیں اور الحمدللہ سے ایک آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہے کے اپنا جو ہے وہ فیصلہ سناتی ہیں سپریم گوٹا پاکستان نے فیصلہ دیا ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے جو ہے وہ مسترج کیا جو انہوں نے کاف لیگ کے دس ووٹ مسترج کیے تھے ان کو وائلڈ قرار دیا جس کے بعد پرویز زیلائی ایک سو چھاسی ووٹ لینے کے بعد پنجاب کے وزیر آلہ ٹھہرے اب سپریم گوٹا پاکستان نے کہا حمدہ شباز شریف کو کہ آپ فوری طور پر اپنی وزارت آلہ سے جو ہے وہ برطرف ہوں اور اپنا آفیس جو ہے وہ خالی کریں اچھا ہوا کچھ یوں وہاں یہاں پہ ایک اور بہت انڈسٹنگ بات ہے کہ حمدہ شباز نے کچھ دن پہلے جو ہے سپریم گوٹا پاکستان نے منع کیا تھا کہ کسی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا آپ ابوری وزیر آلہ ہیں کوئی فیصلہ ایسا نہیں دینا لیکن اپنی کیبنٹ کے جو ہے وہ 63 لوگوں کا حلف لیا اور ان کو جو ہے مشیر بنایا کسی کو وزیر بنایا اور سب کو اپنے اپنے عدوں پہ سرکاری امارتوں کے اندر جو ہے وہ بٹھا دیا اب آج کیا ہوا جب فیصلہ آیا اسپریم گوٹا پاکستان کا اس کے بعد وہ وزارتوں سے بھی ان کو ہاتھ دونا پڑا جہاں پہ ان کو سرکاری دفاتر کے اندر جو ہے بٹھایا گیا تھا وہ بھی خالی کرنے پڑے مطلب اپنے ساتھ جو ہے وہ 63 لوگوں کو ضلیل کروانا پڑا چلیں خود تو ان کے ایک مسئلہ چل رہا تھا اب اپنے آپ کو تو وہ دے پتہ لگ رہا تھا انہوں کے کیونکہ جب یہ پنجاب اسمولی کا اجلاس ہوا اس کے بعد جو معاملات پیش آئے اس کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو بہت سے مسائل تھے جس میں نون لی کو بھی پتہ تھا کہ ہمارا جو ہے ہے ہماری وزارت کو خطر ہے پنجاب کے وزیرالہ کو خطر ہے لیکن سپریم گوٹ آف پاکستان نے جو ہے جب سپریم گوٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہو رہا تھا جب فیصلے کے اندر تاخیر ہو رہی تھی اس وقت آہ سپریم گوٹ آف پاکستان کے باہر جو ہے بکتر گاڑیاں بھی جو ہے موجود تھی پولیس کی نفری بھی موجود تھی آنسو گیس آہ شیل بھی منگوالیے گئے تھے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ در سپریم گوٹ آف پاکستان جو ہے اپنا فیصلہ تیار کر رہی تھی اور ادھر جو ہے وہ پولیس کی مکمل تیاریاں تھی تاکہ اس فیصلے کے بعد جو ہے کوئی شور شرابہ نہ ہو لیکن الحمدللہ سے جو ہے وہ اس کے بعد کوئی ایسا آہ ناخوشگوار واقعہ نہیں گزرا آہ سپریم گوٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا اور اب پنجاب کے نئے وزیرالہ چودری پرویز علائی پھیرے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے پنجاب کے اندر اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتی ہے کیونکہ ان کی حکومت کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر خاص کر کے ہمارا غریب آدمی جو ہے وہ اس مہنگائی کی چکی کے اندر پیسہ جا رہا ہے اس کے لیے کوئی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو اس چکی سے باہر نکالنا ہے اس وقت آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت جو ہے دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے پیٹل کی بات کریں اس میں بھی بڑھتی جا رہی ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں بجلی کھانے پینے کی چیزیں ساری روز ملا کی جو احشیاء ضرورت ہیں اس ساری بڑھتی جا رہی ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے تمام جو ہے ورکر اس عوام کے لیے کیا کرتے ہیں